بیجی پی راستے ادیکس امیت ساہ دورے پر ہونے والی ہنکار میگا ریلی پر بیجی پی نیتاؤں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اسی کے چلتے بیجی پی پرباری منگل پانڈے نے گراؤنڈ میں پہنچ کر دورہ کیا ان کے ساتھ تمام بیجی پی کے نیتہ موجود رہے اس کے اپرانت مٹور سلیت ریزورٹ ساغر میں ایک بیٹھک کا بھی آئیوجن کیا گیا پردیش پرباری منگل پانڈے نے بتایا کہ پردیش کا یوہ ورطمان سرکار سے بری طرح حتاش اور نراش ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کی ورطمان سرکار نے جو وعدے یوہوں کے ساتھ کیے تھے ان کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے انہوں نے کہا کہ یوہ شکشہ روجگار بی روجگاری بھتہ دی بھومی اپمانت ہونے جیسے کئی مددے اس وقت ہیماچل میں چل رہی ہیں جس کا گصہ ہر کسی میں دیکھنے کو مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ یوہوں کا آکروش اس دن اس یوہوں کا ریلی میں پردشت کیا جائے گا سرکشت کا دکت ہے ہمارے کا دکت ہے بی روجگاری بھتہ کا دکت ہے دیو بھومی اپمانی تھوڑی ہے اس کا گصہ بہنیں سرکشت نہیں ہیں اس کا گصہ انہوں نے سارے گصوں کو لے کر یوہوں کا آکروش اس دن پردرسیت ہوگا اور یہ یوہوں کا ریلی کے روپے دکھائی پڑے گا اور اس دن آسٹیت ہے کہ ہمارچل کی جنتا اور ہمارچل کے نوجوانوں کو اپنا سندیش دیں اور کافی اتصا ہے دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ سب لوگ کافی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور پوری اتصا کے ساتھ ایک ایسا ریلی کا ایوجن ہو رہا ہے جو آز تک ہمارچل کے اتحاس میں کسی بھی یوہ سنگٹن کا نہیں ہوا ہوگا بیٹک کے بعد پردیش ادھیک ست پال ستی نے کہا کہ اس ریلی کو سمبودت کرنے کے لیے بی جے پی کے راستے ادھیکش آئیں گے اور یوہوں کو اتصاہیت کریں گے انہوں نے کہا کہ اس ریلی میں ایک لاکھ یوہ بھاگ لیں گے اور پردیش کے ہر بوت سے کارے کرتا اور یوہ اس ریلی میں شامل ہونے کانگڑا پہنچیں گے ہمارچل پردیش کی آج تک ہے یوہ ہمیں گے سب سے بہی رہی ہوگی ایک لاکھ لوگوں کو لانے کا ہم نے لکھا ہے جیادہ سے جیادہ سنگٹن میں یوہ اس میں آئیں گے اور ہر بوت سے اس میں لوگ آئیں گے ہر بوت سے کچھ ایسے ہر کام سے اس میں آئیں گے وہ دستی سے ہمارے ہمارے ہمارچل پردیش میں بجاروں کے سنگٹن میں گام ہے اور بڑی ماترہ میں یوہ ماترہ میں ہے سب کو لانے کا لکشہ ہم نے رکھا ہے تو ہمیں شاہ جی اس ریلی کو سمبودن دیں گے اور میں جب مان کر پہ جلتا ہوں کی بجار سوہ کے چنبوں کے لیے یہ ریلی ہمارے لیے بردان کے روم میں ثابت ہوگی کیونکہ یہ در جوہاں چلتا ہے وہ در ہی سب لوگ چلتے ہیں اس لیے جوہاں ہم نے کہا ہے آکرہ کیا ہے کہ اس ریلی میں آئیں کہ ماجر پردیش میں ایسی سرکار بنائیں جو اماندار دمدار اور برکاسی سرکار ہو اور آنے والے لمبے سمجھ تک چل کرنے والے سکتا ہے اس آوان کے ساتھ اس ریلی کو ان لوگ کر رہے ہیں